موسیقی آج یہاں میں جو مہوریہ کے اس موقع پر ہم لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں جناب سادر محترم اور معزز آجرین ابھی لڑکے نے مائزٹر کے لئے اور بچوں کے لئے پڑھائی کے بارے میں آپ سے بتایا اس میں ایک لطیفہ یہ ہے کہ جب لڑکا ریزرڈ لے کر کے آیا اپنے باپ کے پاس باپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا کام ہے تو فیل ہو گیا کہا اچھا کوئی بات نہیں تمہارے قسمت میں فیل ہونا لکھا تھا تم فیل ہو گئے اس نے جواب دیا اسی لئے تمہیں محنت نہیں کی کہ میری قسمت میں لکھا تھا فیل ہونا نہیں تو میری سال بھر کی محنت برباد ہو جائے دو وقت کافی ہو چکا ہے ہمارے ان بچوں کو صرف یہ یہ جمہوریہ پر 26 جنوری کے موقع پر ہم اکٹھا ہوئے ہیں ہم کو ریمائنڈر کے طور پر یہ ہم مناتے ہیں تاکہ آج ہم کو جو آزادی ملی ہے ہم ستنت رواتہ ورڑ میں سانس لے رہے ہیں اور ہم کو ایسا کام کرنا چاہیے تاکہ ہم سے یہ آزادی چھن نہ پائے ہم سے یہ آزادی کوئی چھن نہ لیں آزادی چلی نہ جائے اس کے لئے ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے جان نہیں دینا ہے صرف یہ کرنا ہے کہ ہم جہاں ہیں ہم اپنے کام کو انجام دیں work is worship man reaches perfection by doing his job the true worship of God lies in the performance of one's duty sincerely and honestly ہم جہاں ہیں وہ کام کریں اپنے کام سے یہ نہ سوچے کہ ہم ارے بھائی اتنا پڑا ملک ہے اتنے سارے لوگ یہاں رہتے ہیں اگر ایک آج میں خراب نکل گیا تو اس سے کیا ہوگا ایک سڑا ہوا سیپ ساری ٹوکری کے سیپ سڑا دیتا میں ایک چھوٹا سے اور کسنا بتانا چاہوں گا کہ ایک راجہ کے ہاں فنکشن تھا تو ایک بڑے کنٹینر کو کپڑے سے ڈھک دیا گیا وہاں یہ رواج تھی کہ لوگ دودھ لے کر کے آئیں تو ایک آدمی نے سوچا کہ ہم دودھ نہ لے کر جائیں اتنے سارے لوگ دودھ لے کر جائیں گے ہم پانی لیتے چلے گے تو کیا فرق پڑے گا وہ پانی لے کر کے آیا اور اس پر ڈال دیا اس کے بعد جب کنٹینر کھولا گیا تو اس میں سے دودھ کے بجائے پانی ہی نکلا سب سارا کا سارا پانی ہی نکلا تو ہر آدمی کے اپنی اہمیت ہے آپ اپنے کو سمجھے اور اپنے اندر حوصلہ رکھیں ہمت نہ ہارے ہو جس کے پاؤں میں طاقت وہ چل کے رہتا ہے زمانہ لا گرائے وہ سنبھل کے رہتا ہے وہ چراغ جس میں لہو ہو طاقت جلانے کی زمانہ لاکھ بجھائے وہ جل کے رہتا ہے الڑکو تم بھی سلو پروانوں کو نہیں دی جاتی سی کھولانوں کی پروانوں کو نہیں دی جاتی سی کھولانوں کی وہ تیہ کرتے ہیں خود منزل آسمانوں کی جنہیں حوصلہ ہوتا ہے آسمان کو چھونے کا اس کو نہیں پروہ ہوتی گھر جانے کی حالکہ یہ موضوع نہیں ہے ایک بات اور کہہ دیں گے کہ منزل پہ نہ پہنچے اسے راستہ نہیں کہتے منزل پہ نہ پہنچے اسے راستہ نہیں کہتے اور دو چار قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے ایک ہم ہے کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا ایک وہ ہے کہ اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے مانا کہ میاں ہم مانا کہ میاں ہم بروں سے بھی برے ہیں کچھ لوگ تو اچھوں کو بھی اچھا نہیں کہتے برہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے ہم کو اپنے دیش کی رکشہ کے لیے اپنے دیش کے حفاظت کے لیے یہ ہمارا جو کھے سریعہ رنگ ہے اس بات کی یہ سکشہ دیتا ہے کہ اگر دیش پہ ہماری آنچ آئے تو ہم اپنے پران کی آہوت دے دیں اپنے پرانوں کی بلی دے دیں اور یہ سفید رنگ جو ہے شانتی کا پرتیک ہے اور ہرہ رنگ جو ہمارا سکھ و سمردی کا پرتیک ہے ہم یہاں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم مٹھائی کھا لیں اور گھر چلے جائیں بلکہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ جو ہمیں آزادی ملی ہے آج ہم پوری طرح سے آزاد ہیں یہ ہماری آزادی برقرار رہے قائم رہتے ہیں اور ہم اپنے تمام سبھی مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ دے کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا بہت مول وقت بڑا قیمتی وقت نکال کر کے یہاں پہ دیا ہم لوگ اس کے لیے سب آبھاری ہے لانگ لیو ڈیموکریسی جائیں